نمسکر دوستو سواگت کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیمانچل آرٹسٹ بائیو گراپی میں تو دوستو آج لے کر آئے ہیں ہم آپ سبھی کے لیے نیا ویڈیو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیمانچل پردیش کے پانچ ایسے دمدار تھاکر گائیکوں کے بارے میں جنرل کی ہیمانچل پردیش کی ساتھ اتراکھن راجے میں ہو یا پنجاب میں ہو یا جمعوں میں ہو اپنے گانوں سے دھوم مچائی ہے مطلب کی سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں ان کے گانے یوٹیوب کے مادم سے اور سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام کے مادم سے چل رہے ہیں تو دوستو ہم آپ کو آج پانچ تھاکر گائیکوں کے بارے میں بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہماری لیسٹ میں آتے ہیں رمیش آر جی تھاکر ہیمانچل پردیش کے لوگ گائیک رمیش آر جی تھاکر جیلا کلو سے ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کے گانے اتنی زیادہ ٹرینڈنگ کرتے ہیں چھتا بولو تیرے گھرہ ریٹ آلے ایک گھڑی بیشنا کرے سینج مارا ہٹلوں کملوے اور بانکے پوٹوالی شوبلی میرا شن شوریے اور نیرملا جانے بانکی پڑوس نے تاغھٹی میرا جینا نہ جانے کتنے گانے کتنے درجن ایلبم انہوں نے مارکٹ میں اتارے ہیں اور سب ہی گانوں کو ملین سے زیادہ پیار ملا ہے یعنی دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے یہ سبھی گانے سنے ہیں اور یہ ٹرینڈنگ سنگر ہے ہیمانچل پردیش کے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرچ کیے جاتے ہیں تو دوستو دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہمارے جیلا سیر مور سے سبند رکھنے والے تھاکور رگوویر سنگھ جی ہاں دوستو تھاکور رگوویر سنگھ کی بات اگر ہم کریں تو تھاکور رگوویر سنگھ نے جس طرح سے ہیمانچل پردیش انڈسٹی میں اپنا نام بنایا ہے وہ کسی بھی پریچی کا مہتاز نہیں ہے تھاکور رگویر سنگھ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دے کہ ان کے گانے اتنے زیادہ ہیمانچل پردیش اور اتراخن میں سنے جاتے ہیں کہ جب بھی ان کا پوشٹ انسٹاگرام یا فیس بک کے مادم سے دیکھے تو ان کے لائیو شو ہر دوسرے تیسے دن ان کا لائیو شو ہوتا ہے اور ہر مہینے میں ان کا گانا آتا ہے ان کا اپنا چینل ہے ہارٹیسور جس پہ قریب پچاس ہزار کے قریب سبسکرائبر ہے ریل ویڈیو بنا چکے ہیں ترہ ترہ کے سوشل میڈیا پلائٹ پوم پہ اور ڈبل دھما کا ان کا دانا مہاسو دیوہ جودائی ناٹی بوم تو کس نے نہیں سنا ہوگا جس گانے کو تو یوٹیوب کے مادم سے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں تو دوستو تھاکور رگویر سنگھ ہمارے دوسرے گائک آتے ہیں تھاکور رگویر سنگھ قریب ایک سال میں سو سے بھی زیادہ لائی پرفارمس کرتے ہیں تو دوستو اسی لسٹ میں ہمارے پاس تیسرے نمبر پر آتے ہیں کلو جیلہ سے سمندھ رکھنے والے گائک راز تھاکور راز تھاکور کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتا دے تو ان کے لائیو شو کی دیوانے اتنے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں سن دو ہزار دس کے بعد سے جب سے یہ سنگر آیا ہے تو کلو کی آنبان اور شان ہے سب سے زیادہ کلو اور جیلہ شملہ میں انہیں سنا جاتا ہے ہیماچل کے باہر بھی اترکھن میں ان کے شوز کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں راز تھاکور بھی مہینے میں دس سے زیادہ شو کرتے ہیں اور ان کے گانے جیسے ہی یوٹیوب پر آتے ہیں ویسے ہی دھوم بچا دیتے ہیں دوستو ہم راز تھاکور کے کچھ پرسید گانے آپ کو بتا دے کہ راز تھاکور کے کچھ پرسید گانے ہیں جن میں سے کی یارہ دا ٹیشن تو کس نے نہیں سنا ہوگا ایک جوانہ تھا کہ راز تھاکور نے اس گانے سے پوری ہیماچل انڈسٹی کو ہلا دیا تھا اور راز تھاکور کے مہشف ہو نہ جانے کتنے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اوڑی بابا ون ٹو تھری فور والیم راز تھاکور کی اتنی زیادہ ہیشٹ رہی کی سبھی لوگوں نے ان کو بھرپور پیار دیا اور اس کے بعد ان کی الوم بے نو ٹائٹل کو لوگوں نے اتنا پیار دیا اور انبلیول ڈی جے بلاسٹ انبلیول مونجرا اور نیگی بھڈارا جو کی کلو کا فو گانہ ہے اور بلائنڈ ٹیشن نہ جانے کتنے انیکوں انہوں نے گانے ہٹ دیے ہیں انبلیول ڈی جے بلاسٹ انسٹوپے بل پہاڑی ہندی محشب جو کی ان کے یہ سب ہی گانے ملینوں میں لوگوں نے پسند کیے ہیں راز تھاکور ہیمانچل پردیش کے ایک ٹرینڈنگ سنگر ہے اور آپ کو بتا دے کی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم پر ان کے گانوں کی ریلے کافی زیادہ وائرل ہوتی ہے اور ان کے لائیو شو کے تو لوگ کافی دیوان ہیں تو اسی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتے ہیں ڈیمپل تھاکور جو کی ہیمانچل پردیش کے ایک جانے مانے سنگر ہے آپ کو بتا دے کی ڈیمپل تھاکور ایک ایسے گائک ہے سال دو ہزار سوڈا کے بعد تو ان کی ایک بھی ایلوم فلوپ ہی نہیں ہوئی تو آپ کو بتا دے کی ڈیمپل تھاکور کی جو ایلوم میں ہیں او میڈ میں ٹی سریز کے لیے ابھی ان کا گانا آیا ہے اور لپا لپ جو کی سال دو ہزار بائیس میں لانچ کی گئے لیکن اس ایلوم نے پورے ہیمانچل اور اتراخن کو ہلا کر رکھ دیا اس ایلوم کو پندرہ میلین سے زیادہ لوگوں کا پیاری یوٹیوب پر ملا اور سوشل میڈیا پر تو ایک لاکھ سے زیادہ ریل بن گئے نمبر تھاکور کی اس ایلوم نے نیکو بلندیوں کو چھوا ہے نمبر تھاکور فوک سونگ بھی گاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا گانا ناٹیو لاسٹ جو کی ایک سمیں کا سب سے زیادہ شادی بیواہ میں بجھنے والا گانا تھا اس گانے کے چلتے آپ کو بتا دے کی ایسی کوئی شادی نہیں تھی جہاں پر یہ گانا آج بھی نہ بزتا ہو ہر شادی بیواہ میں یہ گانا کوئی بھی پنکشن ہوتا تو دیمپل تھاکور کا یہ گانا ہر لوگوں کی جوان پر رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ پھول ڈوزن کا گانا کافی زیادہ وائرل ہوا ڈیمپل تھاکور کا اور سرمنی ایک جوانے کا کافی زیادہ ہٹ گانا تھا اور پنگا لے لیا جیسے گانے اور آتا دے کی ہیماچل کے بہت سے فوک سانگ ان کے کافی زیادہ لوگوں نے سنے ڈی جے بلاسٹ 2019 ڈیمپل تھاکور نے کیے اور دوستو آپ کو بتا دے کی ڈیمپل تھاکور کے کلوی بلاسٹ گانا سیو بی کے نارکنڈے چادرو بڑے نکھرے والی ناٹی بلاسٹ ریٹرن ناٹی بلاسٹ لارڈی سرما جیسے انیکو ہٹ گانے لوگوں کی جبان پر آج بھی ہے ڈیمپل تھاکور جب بھی کوئی گانا نکالتے ہیں تب لوگ پہلے ہی دن سے اس کو اتنا بھر پور پیار دیتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کی ڈیمپل تھاکور لائف شو بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہی جیلا شملہ کے رامپور سے سبندیت ہے ڈیمپل تھاکور بھی اس لسٹ پر ہمارے چوتھے نمبر پر ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کی پانچوے نمبر پر ہمارے ایک ایسے ایک علاقار ہے جو کی ہیماچل پردیش میں کافی زیادہ ان کا نام ہے اور آپ کو بتا دے کی یہ انیکوں زیادہ ریکارڈ بناتے ہیں ہیماچل پردیش کے ایک ایسے قائق ہے جنہوں نے سب سے زیادہ نئے گانے گائے ہیں اور ہیماچل انڈسٹی میں پہلی بار کوئی ریپ گانا بھی انہوں نے ہی گایا تھا اور آپ کو بتا دے کی پانکس تھاکور پھوک ویب سٹوڈیو کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور پھوک ویب پروڈکشن میں یہ کام کرتے ہیں ایک میوزک ڈاریکٹر لائرکس رائٹر کمپوزر سٹوری رائٹر اور میوزک ڈاریکٹر اور سنگر تو ہے ہی ہے تو آپ کو بتا دے کی پانکس تھاکور کے لیکھے ہوئے گانے کوئی ہی گانا ہوگا جو فلوپ ہوگا نہیں تو پانکس تھاکور کی کلم اتنی زیادہ تیز ہے کہ ان کے لیکھے ہوئے گانے تو سبھی چلتے ہی چلتے ہیں اور جو گانے تو یہ خود گاتے ہیں ان کو تو لوگ بھرپور پیار دیتے ہیں پانکس تھاکور کے اگر ہم بات کریں تو ان کے ہیٹ گانے پوائزن کس نے نہیں سنا ہوگا اور نشنگ جن دونوں ہی آلبھم کو ایک کروڑوں سے زیادہ یوٹیوب پر لوگوں نے پیار دیا اور پانکس تھاکور پی سریز کے لیے بھی گانا کر چکے ہیں سچے پیارو دا ان کا یہ گانا رہا اور آج کل ان کے گانے کافی زیادہ دھوم مچا رہے ہیں ایز ای میوزک تاریکٹر اور ایز ای لیرکس رائٹر بھی ان کے گانے کافی زیادہ دھوم مچاتے ہیں اور پانکس تھاکور کے کچھ ہیٹ گانے ہم آپ کو بتا دے امرت پوائزن او میرے شونا دل گئی شوریے ایڈیشن نوئی تاجی کھولو ہٹلو ببلیے جیسے ان کے ہیٹ گانے رہے چکے ہیں اور آپ کو بتا دے تیری خاتی نوئے نوئے تھاکروں رہے گانے جھوری رے گلٹو نشنگ دل گئی شوریے نہ جانے کتنے ہیٹ گانے انہوں نے ہیماچل انڈسٹری کو دیئے ہیں بریک اپ جیوں تے لیے سندر ہوئے جیسے ہیٹ گانے ان کے رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ پانکس تھاکور ہیماچل پردیش کے ایک ایسے گائک ہے جو کی ملٹی ٹیلینٹیل ہے پانکس تھاکور ہیماچل پردیش میں لگاتار شوز بھی کرتے ہیں لائرکس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنا میوزک سے بھی جلوہ بکھی رہے ہیں تو دوستو یہ ہمارے ہیماچل پردیش کے پانچ ایسے تھاکور گائک تھے جن کا کی برانڈ بن چکا ہے یہ پانچوں تھاکور ہیماچل پردیش کے اس طرح ٹرینڈنگ کلاکار ہے اور آپ کو دادے کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں تھا اس ویڈیو کو بنانے کا ہم نے سپیشل پرپس یہ ہے کہ کون ہمارے پانچ تھاکور بھائی ایسے ہیں جو ہیماچل پردیش میں کافی زیادہ دھوم مچا رہے ہیں ہیماچل ہی نہیں ہیماچل کے پروسیر راجیوں میں بھی تو دوستو اسی طرح کی اپڈیٹس پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کے کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیماچل ہیماچل کلاکاروں سے سبندیت تو آپ جرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں کہ آپ کو اگلا ویڈیو کس آرٹیسٹ کا دیکھنا وہ سننا ہے تو دوستو تب تک کے لیے بنے لائیں ہیماچل آرٹیسٹ بائیوگراپی میں ملیں گے بہت جلد آپ سے thank you love you all friends